منی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانتوں پر سماعت وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز ایف ہائی اے عدالت پیش تاہل نقوی ملک مقصود کے وارنٹ کی تعمیل نہ ہو سکی تعمیل گرندہ کی جانب سے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی عمران خان کو ڈیل ملے گی نہ ڈیل معیشت کی بحالی اور انتخابی اصلاحات ترجیحات ہیں سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملک کو دوبارہ پٹری پڑ چڑھا کر اس کا رخ آئین کی حکمرانی کی طرف موڑیں گے عمران جیسے مسنوعی کردار موم کی طرح آزمائش کی دھوپ میں پگل جائیں وزیر آزم کا 28 ارب روپے کے ریلیف پیکش کا اعلان 1 کروڑ 40 لا گھرانوں کو مہانہ 2000 روپے ملیں گے یہ مالی امداد بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ ہے یوٹیلٹی سٹورز پر 10 کلو آٹے کا تھیلہ 400 روپے میں ملے گا ریلیف پیکش کو اگلے بجٹ میں شامل کریں گے شہباز شریف کا قوم سے خطاب کہاں 30 لاکھ کا دعویٰ کہاں 10 ہزار تمہشائی انقلاب راستے خود بناتا ہے پولیس کے رکنے سے نہیں رکتا جو انقلاب پولیس دیکھ کر بھاگے اسے ڈوب مرنا چاہیے مریم نواز کا پی ٹی آئی سربراہ کو جواب بندے جمع نہ کرنے پر عمران خان کی ذہنی حالت قابل رحم ہو گئی فتنہ خان چند دن پہلے سپریم کورٹ کو گالیاں دے رہا تھا آج عدالت کی آرڈ لے کر انتشار کے ایجنڈے کی تکمیل چاہتا ہے سپریم کورٹ سیاسی لڑائی سے خود کو دور رکھیں ورنہ عدالت سے جانبداری کا تاثر مضبوط ہوگا حکومت کے خلاف اگلہ لاحہ عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا شاہ محمود قریشی پرویز خٹک شاہ فرمان اسد عمر محمود خان سمیت دیگر رہنما شرکت کریں گے حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن اور دوبارہ مارچ کرنے سے متعلق گور ہوگا روس سے سستہ تیل لانے کا معاہدہ کہاں ہے وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کا سوال اگر روس سے سستے تیل کی بات ہوئی تھی تو پی ایس او کے کسی ٹینڈر میں اس کا ذکر کیوں نہیں عمران خان نے سیاسی فوائد کے لیے ملک کی خارجہ پولیسی کے ساتھ کھلوار کیا پاکستان کی تجارت کی خواہش ظاہر کرنے کے باوجود روس نے جواب نہیں دیا پاکستان کو ایٹمی قوت بنے چوبیس سال ہو گئے ملک بھر میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے حکومت کا دس روزہ تقریبات منانے کا اعلان پاکستان نے اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کو چاغی میں ایٹمی دھماکے کر کے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے پانچ کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے دشمن کو سکتے میں ڈال دیا مسلم لیگ نون یوم تکبیر کی مناسبت سے آج بہاول پر میں پاور شو کرے گی جلسی کی تیاریاں مکمل مریم نواز اور حمزہ شہباز خطاب کریں گے او آئی سی کا حریت رہنما یاسین ملک کی عمر قید پر تشویش کا اظہار بھارت سے کشمیری رہنماوں کی رہائی اور مقبوضہ کشمیر میں مظالم بند کرنے کا مطالبہ کہا کشمیریوں کی حقیقی جدو جہدے آزادی کو دیشتگردی سے نہ جوڑا جائے یاسین ملک اہم ترین کشمیری لیڈر آزادی کی پورا من جدو جہد کی قیادت کر رہے ہیں اسلام آباد میں آج تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان پاکستان ملک کے بیشتر شہروں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس سے چھتیس ڈگری سنٹی کریٹ تک جانے کا امکان اور پاکستان کا ایک اور اعزاز پاکستانی کوہ پیما سرباز علی اور شہروز کاشف نے ماؤنٹ مکالوس سر کر لی شہروز کاشف دنیا کی پانچ بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے سرباز علی نے آٹھ ہزار میٹر سے بلند چودہ میں سے گیران چوٹیوں کو سر کر لیا